اسلام علیکم آج ہم کمپیوٹر کرتے ہیں سیون کلاس کی جسٹ ہم اس کا کیک رویہ کریں گے کیونکہ ہم نے جو بھی تیاری کرنی ہم سی کی اس کے مطابق کرنی ہے اچھا ایجوکیٹرز کی چوبز کے بارے میں آپ لوگ زیادہ کنفیوز نہیں ہوں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایجوکیٹرز کی چوبز ایک منت بعد آئے دو منت بعد آئے سال بعد آئے چھ منت بعد آئے آپ لوگ ایک بار نا فورس سے لے کے ایٹ تک کہ تو ساری بکس کو مستر ریڈ کر لیں نائن ٹین اور فرسٹر سیکنڈیر کی پاک سٹڈی اور اسلامیات ریڈ کر لیں ٹھیک ہے باقی رہے گے انگلش کا پورشن تو ایٹ تک زیادہ سے زیادہ جتنی بھی پر اپوزیشن ایکٹی وائز پیسی وائز انڈریکٹ اور انڈریکٹ ان کو کرتے جائیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہوگا کہ اس منت ہے یا نیکس منت ہے آپ لوگوں سے یہ تو نہیں ہوگا نہیں کہ آپ دو منت میں ہی تیاری کر لیں گے اور یہ بھی سوچ لیں کہ اس بار کتنے لوگ اپلائے کریں گے چکٹرز کے لیے جب بھی آئے وہ چھ منت بعد آئے دو منت بعد آئے تین منت بعد آئے جب بھی ہے بہت سے لوگوں نے اپلائے کرنا ہے تو اس لیے ہے کہ اگر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں دن میں دو کرتی ہوں جتنی بھی کرتی ہوں آپ لوگ ان کو دیکھ لیں ان کے نورس بنائیں ان کو ایک بار کر لیں چھ مہینے لگیں آپ لوگوں کو دو مہینے لگیں ایک مہینے لگیں ان کو کمپلیٹ کر لیں نورس بنا کر رکھ دیں اور پھر زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ لوگ انگلیش کو دیں اور ہسٹری کو دیں ٹھیک ہے پھر آپ یہ ایک ہوگا کہ جب بھی آئے کی چوبز آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہوگی ہسٹری کو تو جتنا مرضے پڑھتے رہے ہسٹری تو کبھی ختمانے والی بھی نہیں ہے اور ایم سی کیوز کچھ بھی پوچھا جا سکتے ہیں اردو کو کر لیں ہسٹری کو کر لیں اسلامیات کو کر لیں جتنی بھی بکس ہیں بکس تو بہت ساتھ ہیں آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بس جوبز آ جائیں آج نہیں کل نہیں بس کل جوب آ جائے جوب آ جائے آپ لوگ خود سے بھی سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس جوبز نہیں ہیں ایم فل کی ہوئے بھی ماسٹر کی ہوئے بھی تو کمپیٹیشن تو بہت ہائی ہوگا اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کریں آپ لوگ تو بیسک میت کی ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کا جو بھی بیگراؤنڈ ہے کمپیوٹر سے ہو فیزکس سے ہو کمیسٹری سے ہو کسی بھی بیگراؤنڈ سے ہو آپ لوگ آپ لوگوں کو بیسک میت لازمی کرنی چاہیے فورٹ سے لے کے ایٹ تک اور جو میں لیکچر اپلوڈ کر رہی ہوں ابھی آئی ٹھنک فائف کلاس بھی کمپیٹ نہیں ہوئی ہے فائف کلاس کمپیٹ ہو گئی تو نیکسٹ ہم سکس کلاس کریں گے سیونت ہے ایٹ ہے ابھی دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے ان پہ تو آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آئی ٹھنک ہم نے سکس کلاس کمپیٹ کی تھی کمپیٹر کی ٹھیک ہے یہ لئے سے کمپیٹر کی ڈیفنیشن دیکھیں کمپیٹر کیا ہے کمپیٹر ایک لیکٹرونکس مشین ہے کمپیٹر سے کمپوننٹ دیکھنے کے ہارڈویر اور سوفٹ ویر ہارڈویر کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو سیٹ آف انٹرکشن دیتا ہے اور سوفٹ ویر سوفٹ ویر کیا ہوتا ہے جو انسٹرکشن دیتا ہے جیسے کہ ہوگئے ونڈو ہوگئی ٹھیک ہے کوئی بھی گیمز پلے کرتے ہیں وہ ہوگئی ہارڈویر وہ ہوتا ہے جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جیسے کیبورڈ ماؤس سکینر بیجٹل کیمرہ ایڈی سی یہ سارے یہ سارے انپوٹ ڈیوائس ہوں گے ہارڈویر وہ ہوتا ہے جو یہ کیبورڈ ماؤس یہ سارے کیا ہوں گے انپوٹ ڈیوائس ہوں گے ہارڈویر وہ چیز ہوتے جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فیزیکل پارٹ آئیے اچھا آوٹ پوٹ کیا ہوتے ہیں آوٹ پوٹ ڈیوائس آوٹ پوٹ ڈیوائس وہ ہوتی ہے ہمیں سکرین پر جو چیز بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آوٹ پوٹ ڈیوائس ہوتی ہے ہم انہیں ٹچ نہیں کر سکتے ہیں اچھا سٹوڑی ڈیوائس یہ تو موسٹ امپورٹنٹ سٹوڑی ڈیوائس کونسی ہے فلاپی ڈکس ہارڈکس سی ڈی یو ایس بی یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینی ہے چار چیزیں سوٹ ویر ہارڈ ویر آوٹ پوٹ انپوٹ اور سوٹ سٹوڑی ڈیوائس یہ پانچ چیزیں سوٹ ویر کیا ہوتا ہے جو انسٹکشن دیتے ہیں وہ ہارڈ ویر وہ ہوتا ہے جن کو فیزیکل پارٹ جو نظر آتا ہے ٹچ کر سکتے ہیں انپوٹ ڈیوائس جن کے اندر چیزیں سٹوڑ کی جائے سکتے ہیں اور جو ہم چھون سکتے ہیں آوٹ پوٹ ڈیوائس جو ہم دیکھ سکتے ہیں سٹوڑی ڈیوائس یہ آپ لوگوں کے سامنے مدربورڈ کا بس یہ یاد کر لینا یہ مین سرکٹ ہوتا ہے سب سے بڑا پارٹ ہوتا ہے یہ جن کے پوائنٹ کیون ہے یہ دیکھ لینا پروسیسر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لینا ہے سینٹر پروسیسر یونٹ سی پی یو کیا ہوتا ہے سی پی یو جسے مدربورڈ کے اندر فکس کیا جاتا ہے یہ ہومن برین کی طرح کام کرتے ہیں نیکسٹ دیکھ لینا ہے سی پی یو سی پی یو سی آگے کن کن سی پرانچیس نکلتی ہیں ان کے کمپلیٹ نیم بھی یاد کر لینا ہے جیسے الیو ارثمیٹکس انلوچیکل یونٹ سی یو کنٹرول یونٹ ای 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 ان کے کمپلیٹ نیم یہ لکھا ہوا ہے ارثمیٹک یونٹ انلوچیکل یونٹس یہ یاد کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ ارثمیٹک یونٹس کیا ہوتا ہے ارثمیٹک یونٹس وہ ہوتا ہے جو ماتھمیٹکل اور لوجکل آپریشن جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر فرم کیا جاتے ہیں اس کا کمپلیٹ نیم یاد کر لینا ہے یہ دیکھیں جس اتنا یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ پر فرم نہیں کرنا ہے کنٹرول یونٹ کہاتے ہیں جو تمام چیزیں کنٹرول کرتے ہیں میمری میمری کے دو پارٹس ہوتے ہیں ریم اینڈ روم ان کے کمپلیٹ نیم یاد کر لینا ہے رانڈم ایسس میمری یہ یاد کر لینا ہے میت کرنے والی ہوتی ہے میت میں سمجھا دیتی ہوں یہ جسٹ میں آپ لوگوں کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ یہ یہ کرنا ہے پورشن اگر آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے لئے انف ہے روم اچھا روم روم ریڈ اونلی میمری یہ کیا ہوتی ہے پرمنٹ سٹوریج میمری ہوتی ہے وہ نون وولٹائل ہوتی ہے اچھا یہ والے ریڈ کر لینا ہے ساؤنڈ کارڈ گرافیکل کارڈ ان کے کمپلیٹ نیم یاد کر لینا ہے یہ لازمیت پی سی کیا ہوتا ہے اے جی پی کیا ہوگا آئی ایس اے کیا ہوتا ہے یہ پوچھے جا سکتے ہیں فنگر پرنٹ ریڈر نہیں ہم نے چسٹی ایم سی کیس کے مطابع کرنا ہے اچھا اور مین فوکس آپ لوگوں کا پوری تھیوری ریڈ نہیں کرتے ہیں ایم سی کیس کے نشان لگاتے ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ساملی ریڈ کرنی ہے چپرے نمبر ٹو سکتے ہیں کنے کے اندرے کتنے یعنی ٹیپس آ جاتی ہیں آپریٹنگ سسٹم او ایس یہ ان کو ایک بار ریڈ کر لیا نظر سے گزار لینا ہے جو موست امپورنٹ ہنگے ہیں ان سکیوس کے مطابق جسٹ وہی دیکھنے ہیں آپ لوگوں نے ساتھ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کیوں ریویو اور انہی کی آپ لوگ اگر ابھی سے نوٹس بنا لیں تو آپ لوگوں کو وہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوں گی بکس بہت زیادہ ہیں اور انہی بیسک ہے بیسک سٹرونگ ہوگی اور یہ دیکھنے کے کامیاب بھی وہی ہوں گے چود زیادہ سے زیادہ سٹڈی کرنے ہیں سمری پہ زیادہ فوکس کرنا ہے فوکس اس لیے کہ دیفنیشن کلیر ہو جائے گی ٹیسٹ کلیر ہوتا ہے انٹرویو کے لیے آپ لوگوں سے کچھ بھی پیجا جا سکتا تو آپ لوگوں کو پتا ہو ہر ایک چیز کا یہ جسے ایم سی کیوز بنیں گے آئی ایم میں وہی آپ لوگوں کو انڈر لائن کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ بھی نہ ہو اور جلدی سے آپ لوگ بک دیکھ لو سکس کی کمپلیٹ کر لیے یہ سیونت کی اور ایٹ کی رہتی ہے نائنٹنس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے بک کمپیوٹر کی ان کے یہ شورٹ فارم نیم یاد کر لینا ہے یہ شورٹ کیمی سے پوچھے جا سکتے ہیں موسیقی باقی آپ لوگ یہ نہیں سوچیں کہ جوپس نہیں آئیں گی جوپس انشاءاللہ دل آئیں گی پنجاب میں ویسے بھی ٹیچرز کی کمی ہے بہت زیادہ کمی ہے تو آ جائے گی بس آپ لوگ پوزیٹیو رہے کسی کو برا بلا نہ آگئے اپنی ہفت تیاری کرتے رہے جہاں بھی ہیں خوش رہے آپ لوگوں کی سپورٹ ملتی رہے گی تو میں نیکسٹ سب سب جگٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی جوپسانے سے پہلی ادھر وائز پھر جو رہ جائیں گی وہ رہ جائیں گی ڈیلی کی میں تو ٹرائی کرتی ہوں کہ ایک یا دو ویڈیو اپلوڈ کر دوں ایک 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 اکسٹ دیکھتی ہی یہ تو چپٹہ ہی کوئی لیندھ ہی ہو گیا بہت زیادہ چپٹہ 3 ہی نہیں ہے انڈوڈا اس میں سے کچھ زیادہ امپورٹن بن نی رہے ہیں اس کے اندر جو شورٹ کیز ہیں وہ ہی پوچھے جائیں گے بکس دو چینج ہوئی ہیں ایک انگلیش کی اور ایک اسلامیات کی جو نیو ریشن آیا وہ اسلامیات کا آیا اور باقی کسی کی بھی بک چینج نہیں ہوئی ہے اور وہ بھی مائنر سا چینج آیا زیادہ چینج بھی نہیں ہوئی اسلامیات سائنس ان کو تو آپ لوگ مسٹر کر لے نا انگلیش یہ تو ہر ایک اگزیم میں پوچھے جانے والی ہیں اچھا آپ لوگ انہیں اس میں سے یہ والے پیج کی یہ کر لینا پیج سائج کتنے کتنے لیند پر کتنے ہو سکتے ہیں اس کی سمبلی کو اچھے سے ریڈ کر لینا جب آپ لوگ ایک چپٹر ریڈ کر لوگے آپ لوگوں سے ہو جائے گا تو آپ لوگ ایک ٹرائی کرنا سولف کرنے کے لیے کہ آپ لوگ اس امسی کے سولف ہوتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس چکہ پر کھڑے اور کتنے آپ لوگوں کو چاہیے اپی تیاری کے لیے یہ ریڈ کر لینے پورا انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کتنے چیزیں آتی ہیں اور میں کتنے میں نے بھی یاد کرنی ہے تو بیسٹ وی یہی ہے کہ ڈیلی کی ڈیلی تھوڑا 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 کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ جھلدہ آجائیں جوبز ان کی جو ڈیفنیشن سے نا یہ ریڈ کر لینے ہیں یا ادھر سے ریڈ کر لینے تو بیسٹ ہے اگر ادھر سے ریڈ نہیں بھی کرتے نا آپ لوگ تو وہ لاسٹ میں جو سمری دیوی ہوتی ہے اس پر ریڈ کر لینے بہت اچھی بات ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ڈیفنیشن رو سارا کچھ کلیر ہو جائے ادھر سے اگر آپ روکر ریڈ کر لوگیں ادھر سے یہ دو دو ڈیفنیشن کر لینے ہیں یہ ڈیفنیشن کر لینے ہیں ادھر سے ان کے یہ جو دی ہوئی ہے نا یہ لازمی ریڈ کر لینے ہیں آپ لوگوں نے یہ سمدھے ریڈ کر لینے ہیں سمدھے کے بعد یہ ایم سی کیوز ٹرائی کرنے ہیں سول کرنے کے اگر ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے پھر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعہ ہم لوگوں نے کچھ ریڈ کیا ہے ایمیل کے بعد میں آپ لوگوں نے یہ پہلا ٹاپک لازمی ریڈ کرنا ہے یہ ریڈ کر لینا ہے ان کے یہ ریڈ کر لینا ہے یہ پورا کہ ان کے ہی کیا کیا میننگ لکھوں میں ہیں یہ پورا ٹاپک لازمی ریڈ کر لینا ہے آپ لوگوں نے کچھ ریڈ کر لینا ہے اچھا نیو پیچ گھولا جاتا کنٹرول پلس اچھا نیو پیچ گھولا جاتا کنٹرول پلس تو آپ لوگوں کو جہاں سے بھی ایم سی کیوز ملے تو ان کو تو اچھے سے یاد کر لینا اگر ایکزیم ایڈیوکیٹر کا پی پی سی کی طرف ہوا تو ٹف ہوگا تھوڑا ٹف ہوگا بٹ ہوگا بکس سے ہی پنجاب ٹیکس بکس سے ہی یہ ایم سی کیوز کے لاسٹ میں انسر ہیں تو آپ لوگوں سے اگر نہیں بھی ہو تو در سے دیکھ لینا ٹھیک ہے